مجھے اوورسیز کی طرف سے سوشل میڈیا کی طرف سے پریشر تھا وہ کیا پریشر تھا کیا آپ کا ضمیر آج دس دن بعد یہ جاگنے پر مجبور ہوا ہے کہ جناب ہم میں نے یہ یہ کروایا ہے آپ تو کروا ہی نہیں سکتے یہ تو ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے وہ کنٹرول میں ہے ان کی ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے دوسرا آپ نے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کے چیف جسیس آپ پاکستان دونوں پر ازامات لگا دیئے یعنی آپ کہاں سے اٹھے کیا آپ کی ذمہ داری تھی کہاں پر آپ چلے گئے دوسرا پاکستان مسلمی نواز دوزار تیرہ میں بھی راولپنڈی سے منڈیٹ چھینا گیا دوزار اٹھارہ میں بھی منڈیٹ چھینا گیا اب یہ منڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا ہارنے والے جو ہے ایک طریقہ کار ہے راولپنڈی کے اندر نے پورے پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے ایک آئین موجود ہے ہارنے والا جائے گا الیکشن کمیشن وہ گئے وہ ہائی کور گئے ہائی کور نے ان کی اپلیکشن خارج کر دی اسی طرح خارج کر دی اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن گئے خارج کر دی اب دو دو طریقہ کار باقی رہتی ہیں ایک ٹریبونل بنے گا ٹریبونل میں وہ لے کے جائیں فورٹی فائی فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن ہم لے کے جائیں گے فورٹی فائی فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن وہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس کے علاوہ کیا ہوگا ٹریبونل میں بھی وہ آ ج جاتے ہیں تو وہ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں جا کر وہ فیصلہ کریں گے اس طرح تو ہر شخص اٹھے گا ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اس وقت بھی کہی بڑے اچھے موڈ میں کوئی پریشر کے موڈ میں نہیں انہوں نے کہا میں ڈپریشن کی گولی ہیں پچھلے تین چار سال سے لے رہا ہوں اور کئی دوار آپ کا مجھے اٹھنا بھی پڑتا ہے تو اس کے لیے باسی صاحب کو یہ آپ میڈیسن جو ہے وہ سیجسٹ کریں میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ نہیں ہوں صرف میں مینوفیچر ضرور ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سی میڈیسن کھانی ہے سردد کی کھانی ہے کون سی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ بات ضرور تھی لیکن یہ بڑی ہسی خوشی میں تھی اور وہ تین چار سال کی بات کر رہے تھے یہ نہیں کر رہے تھے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے تمام کینی ڈیڈز آپ کے سامنے موجود ہیں جو آہ نہیں پہنچے ابھی کیونکہ ہنگامی طور پر پریس کانفرنس رکھی گئی تھی وہ بھی آپ کی پریس کانفرنس اور سوالات کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی افصدام پذیر ہوگی راستے میں موجود آ رہے ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے جو پاکستان مسلمی نواز کا موقع ہے اوورال اوورال موقع یہ ہے دیکھیں آپ میٹھا میٹھا ہاپ آپ کروا کروا تھو تھو اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی نکل آئے ہیں مختلف جباتوں کے سربراہ بھی ہیں جنہوں نے آج گالیاں نکالنے شروع کر دی ہیں ان مقتدر لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور کے اوپر سب سے بڑا وکٹم تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم اس وقت کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے تو آج بھی ہمیں کرنے کی اخلاقی طور پر اجازت نہیں ہونی چاہیے یا ہمارا ضمیر اس کو کبھی بھی گوارہ نہ کرے گا ہم اس کو بیان کریں آپ جیتے ہیں کے پی کے اندر واہ 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 آپ نے انڈیپینڈنٹ سیٹس لے لیں واہ 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 اگر آپ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکے اب آپ دیکھیں پنجاب کے سمپل میجورٹی کے ساتھ مریم نوائز صاحب جو ہیں وزیراعلا بن رہی ہیں یا حکومت فیڈر گورنمنٹ کے بھی ہمارے نمبر پورے ہیں اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو پوری دنیا چاہتی ہیں وہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کو ایسے ہوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے عدم استحقام کی طرف دکیلہ جائے آپ سب گوہ ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کسی نئے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اس کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی ہے اور یہ تانے بانے بھی جانے میں بھی اور انجانے میں بھی یہ تانے بانے بھی جا کر آپ کو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملیں گے جو پاکستان کو عدم استحقام کی طرف دکیلنا چاہتے ہیں وجہ نہیں نہیں میں بات سنیں نہ بات سنیں بات سنیں میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں الیکشن بندہ لڑتا کیوں ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور اقتدار کے لیے لڑتا ہے کبھی کسی نے الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن میں رہنے کے لیے نہیں لڑتا یہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں اور وہ جو آ کر اقتدار سمال کر ڈیلیور نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا اس کو الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں پارٹی کے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ پاگل ہیں میں ایسے بات کروں اور یہ بھی میں کہا تھا لیکن ڈیپریشن کی جو گولیوں والی بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ ڈیپریشن کی گولی کھانے والا بندہ ایک دم جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے ہو سکتا ہے رات کو کئی دفعہ اٹھتا ہو اس وقت ان کا علاج بھی ہوگا نا معاینہ تو ہونا چاہیے ہر صورت ہونا چاہیے ہو رہا ہوگا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ معاینہ ان کا ہو رہا ہوگا اور اس میں چیزیں ثابت ہوں گی یہ یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کل ساڑھے چھے بجے تک ضمیر بلکل سویا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت سویا ہوا تھا سمائلنگ فیس کے ساتھ تھا گپ شپ میں تھا اور میگا پروجیکٹ ڈسکس ہو رہے تھے اچھا یہ الزامات تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور آورسیز اب آورسیز کے اندر بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں جو بلوچستان میں بھی انوالو ہیں کیونکہ ان کی فیملی کے لوگ باہر ہیں ہو سکتا ہے وہاں ان پر کوئی پریشر ڈالا گیا ہو اور جو اس وقت فرنٹیر کے اندر بھی انوالو ہیں جو پورے پاکستان پنجاب کے اندر بھی انوالو ہیں آپ کو پتہ ہیں یہ خود کچھ دھماکے جو ہوتی ہیں یا دوسری تیسری چیزیں جو ہیں ملک کو عدم استحقام کی اور ایک انسٹیوشن کے اوپر عملہ ہوا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہوا جا رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے بابا اس وقت پاکستان جو ہے ان حالات سے گزر رہا ہے معاشی عدم استحقام بھی ہے اس وقت جب تک حکومت نہیں بنتی سیاسی عدم استحقام بھی ہے لیکن ہر شخص اٹھے کمیشنر اٹھے ڈی سی اٹھے میری پارٹی سے کوئی اٹھے کسی اور پارٹی سے اٹھے اور کہے جی تحقیقات کا مطالبہ کر دیں تو تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی وہ جو ٹریبونل کس کام کے الیکشن کمیشن کس کام کا عدالتے کس کام کی یہ ساری چیزیں وہاں سے ہو گئی ہیں دو فورم انہوں نے ہمارے سے ہارنے والوں نے استعمال کر لی ہیں ہائی کورٹ بھی استعمال کر لی ہے الیکشن کمیشن بھی استعمال کر لیا دو فورم باقی ہیں ان فورم پہ جایا جائے گا ورنہ میں نہ مانو علی بات تو پھر قیامت تک جاری ہے ہاں میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ زمیر جاگنے والی جو فیکٹری ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہمارے سے جاگ جائے کسی اور میں سے جاگ جائیں تو اس کے پیچھے لگنے کی بجائے ہمیں آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے اور میں سمجھ تک کہ چٹھا صاحب نے کیوں کہ اٹھارہ تاریخ کو یا دس تاریخ کو ان کے ریٹائرمنٹ تھی تو اس سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا کا ہیرو بننے کی کوشش کی ہے اپنی فیملی کے سامنے بننے کی کوشش کی ہے کچھ ہو سکتا ہے کوئی فورن 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 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت بڑی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے الیکشن کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے فورم موجود ہیں ہممتھ این nih165 کی انویسٹیگیشن یا ہونی چاہیے کہ جو فورن ان کے دوست ہیں فورنرز ہیں جو ان کی فیملی میں سے فورنرز ہیں میں ملک کا نام نہیں لیتا ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کے کہنے پر کتنے پیسے لیے گے کیوں یہ کہا گیا کیوں یہ کیا گیا یہ انویسٹیگیشن اس پیسے کی ہونی چاہیی کن کن دوستوں کے کہنے کے اوپر انہیں یہ کام کیا بلکل آئے نا ثبوت لا کے آپ کے سامنے پیش کریں یہ کیا بات آپ نے کیا ماشاءاللہ اس سے اچھے تو جنرلزم ہوئی نہیں سکتی اسی لیے جب ہم سے مانگے گے یا ہم سے مانگے گے جب ہم ٹریبونل میں جائیں گے ہم فورٹی فائی بھی لے کے جائیں گے ہم فورٹی سیون بھی لے کے جائیں گے ہم فورٹی ایٹ بھی لے کے جائیں گے ہم فورٹی نائن بھی لے کے جائیں گے ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ لائیں خاص طور پر جو چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اور سب سے بڑھ کر جو چیف جسیس آپ پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے یہ اگر ایویڈنس ان کے پاس موجود ہیں تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میرے جیسا شخص جو ہے وہ جیتا وہ بھی کہے گا کہ میں نہیں میں نہیں سیٹ لیتا میرے پہ میں پاغل ہوں میں جیتا ہوں مجھے کیا ضرور دکھیں جانے جیتا وہ بندہ نہیں جاتا ہارا ہوا جاتا ہے ڈار صاحب ڈار صاحب چھپڑا ہوں ڈار صاحب نے جو انظامات لگائے ہیں ایک تو یہ بتائی گا کہ اس کی کوئی لیٹ آپ کو نظر آنے کی اس کی بیک گراؤنڈ ہے ایک تو یہ بتائی گا دوسرا یہ ہے کہ جو الیکشن کے نتائج ہے بی ایسل بھی ہو رہا ہے ٹرنیچنل اس سے بھی سکتا ہے جب آٹھ فروری جو رات کو ریزرٹ روکے گئے اور آپ کا اپنا ریزرٹ جو ہے وہ نو فروری کو ایک بجائے کیا ریزرٹ نہیں دو چیزیں پہلی بات تو آپ تانہ بانا کہہ رہے ہیں میں تو ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ کمیشنر صاحب کا تانہ بانا بلوچستان والی قوتوں کے ساتھ ہے بلوچستان کی قوتوں کے ساتھ ہے جو وہاں پہ عدم استحقام پیدا کرنا چاہتی ہیں جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر استحقام ان کے ساتھ ان کا تانہ بانا ملتا ہے یہ آپ ورنہ وہ کبھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نہ لیتے ہیں کبھی وہ دس دن بعد ان کا ضمیر نہ جاگتا ان کا ضمیر اہاں ان کو جو آپشن تھی نا بجائے اس کے کہ پورے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس جو فجر کے ٹائم آپشن تھی اس کو اپناتے ہیں تاکہ یہ ہوتا کہ جی فیملی میٹر کے اوپر پریشر کے اوپر ان خودکشی کر لی وہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک چوشہ چھوڑ کے اس ملک کو عدم استحقام کی طرف دھکیل نہیں کوشش کی دوسرا آپ نے بات کی وہاں بھی ہم ساری رات ہمارا آفیس بھی کھلا رہا اور ہم اس کو پرسو بھی کرتے رہے لیکن ہم جا کے آرو آفیس نہیں بیٹھ سکتے تھے ہم کسی ڈی سی آفیس نہیں گیراؤ کر سکتے تھے ہم نے اس کا انتظار کیا انتظار کر کے ہمارا نتیجہ آیا ایک ایک چیز ہمارے پاس میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں موجود ہے اگر موجود نہ ہو تو مجھے نوٹیفکیشن جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے کیا الیکشن کمیشن نے کسی اور کو جواب دے نہیں ہونا تھا کسی اور کو جواب دے نہیں ہونا وہ نوٹیفکیشن دیا انہوں نے اس کے بعد میں پھر بار پر کر رہا ہوں وہاں پہ اپیلے بھی گئی وہ خارج ہوئی ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں اپیلے گئی ہیں سب کے خلاف دانیال کے خلاف ملک صاحب کے خلاف میرے خلاف سب کے خلاف گئی ہیں تو وہ ساری خارج ہوئی ہیں وہ اگر اتنا اس میں طاقت ہوتی اتنی جان ہوتی تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نہیں میں نے دماغی کی طور پر نہیں کہا میں نے جو کہا کہ سوچ سمجھ کی ایک سادش کا حصہ ہیں لیکن وہ میڈیسن جو ہیں وہ لیتے ضرور ہیں وہ نے خود اطراف کیا اور کل مجھ سے پوچھا کیوں اچھی ہے تو مجھے بتائیں یار پانی لاؤ نا بھائی جانب متنازہ کوئی چیز نہیں ہوئی برخیر آخری سوال ہے اس کے بعد پانی چاہی نہیں پیتے ہیں آخری سوال مجھے راب ڈی ایک ایمی ایس کے حامل ہے تک سجر کی ہے لیگر جماعتیں جو سوالات اٹھا رہی ہیں تحقیقات کی کیا آپ کی انڈگی ایک سوالات کرے نہیں میں کسی کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا میں تو پہلا پوائنٹ آفیو میرا یہ ہے کہ ہر شخص اٹھے گا تحقیقات کے لیے تو یہ تو فورم ہی نہیں ہے ہر بندے کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں گے تو ملک تو پیچھے چلا جائے گا 29 تاریخ تک خلف ہونا چاہیے پرائیم نیسٹر اناؤنس ہونا چاہیے سی ایم اناؤنس ہونا چاہیے یعنی اناؤنس مرات اوتھ لے لینا چاہیے ان سے اور جتنی تاخیر ہوگی اتنا ملک عدم استحقام کی طرف جائے گا اور یہ جو تانے بانے کمیشن صاحب کے بلوچستان والی قوتوں سے ملتے ہیں جو باہر سے والی ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے الیکشن کی تحقیقات کرنے کے لیے ٹریبونل موجود ہے سپریم کورڈ موجود ہے بہت شکریہ